اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش ہے ہر طرح کی بھمائیوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کی بلوکو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوک میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ہم سب جو ہے وہ ڈونٹس مزے سے کھا رہے ہیں اور میں تو صرف ہافی کھاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ میتھا ہے میں ویسے میٹھے کہ بہت زیادہ شوقین ہوں مطلب بہت زیادہ کھاتی ہوں لیکن آج کل میں اپنا آپ کو پنٹرول کر رہی ہوں اور اس لئے پھر جو ہے وہ کم کم کونٹیٹی میں کھانا چاہیے سارا کچھ کھاتی ضرور ہو لیکن کم اور یہ دیکھیں بھی ہم لوگ آگے ہیں باہر اور جب سے سردیاں شروع ہی ہیں نا تو موسٹلی ہم لوگ جو ہے وہ باہر ہی جاتے ہیں مزے کرتے ہیں کیونکہ یہ موسم جو ہے اس موسم سے سرچ میں اتنی بچے تنگ ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کب گرمی آئے گی ہے نا کیونکہ بہت زیادہ تھرند ہوتی ہے اوپر سے بیمار بھی ہونے لگ گئے ہیں مطلب ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر بیماری شروع ہے یہ ٹھیک ہو گئی یہ دیکھیں یہاں پہ جو آئس کریم میں نے اس نے کھا لیا تھا اس کے بعد یہ دبل ہو گئی پھر سے بیمار ہو گئی مجھے آئس کریم نہیں کھانا چاہیے تھا لیکن کیا کروں ان کا آئس کریم اتنے مزکا ہوتا ہے کہ بس ہاں بہت زیادہ مزکا ہوتا ہے میں نے تو نہیں کھایا مجھے تو بہت زیادہ ان لوگ نے کہا یہ لے کر آئے وہ لے کر آئے میں نے کہا نہیں مجھے آئس کریم پسند نہیں ہے بس میں ایک دو سپون آپ سے لے لوں گی اور بس اور نہیں کھاؤں گی اور یہاں پہ اور ہم کہہ رہے ہیں اواما آپ کنجوس ہو اس لیے آپ نہیں کھا رہی میں نے کہا ہاں کنجوس ہوتی تو تب آپ کو پیسے دے تھی کیا آئس کریم کھانے کے لیے اور ڈرائیور تو بہت زیادہ ان لگی بھی ہوتا ہے دیکھیں ابھی میں جو ہوں وہ آئس کریم کرتے کرتے کھاؤں گی مزے سے نہیں کھا پاؤں گی میں ہاں تھوڑا سا تو کھا لی اور یہاں پہ دیکھیں ارحم کہاں جا رہے ہیں ارحم ابھی مسجد جا رہے ہیں مسجد کے بعد پھر اس نے یہ فون جو ہے وہ بس میں چھوڑ دیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا نا تو مجھے کہہ رہا تھا ماما آپ نے تو مجھے ڈانٹا ہی نہیں کہ آپ نے فون کیوں گمائے یہ کیا میں نے کہا اچھا ہوا کہ گم ہو گئے تمہارا فون اللہ کرے نہ ملے لیکن عائشہ نے کہا ماما نہیں نہیں اس میں سارا بینگ ڈیٹیل ہے یہ ہے وہ میں نے کہا نہیں اللہ کرے مل جائے ہاں وہی نا اور ہم کے فون میں ہی سارا کچھ ہے اصل میں وہ نمبر پہلے میرا تھا لیکن ابھی میں نے اپنا نیو سم جو ہے وہ لے لیا تمہارا نہیں میرا تھا نمبر ہاں ماما کا تھا ہاں اپنے ہی کہہ دیا لیکن میں خود یوز کرتی تھی نا تو اس لئے میں نے اپنا نام دے دیا اور یہ دیکھیں ہم لوگ آگے ہیں وکٹوریا اور یہاں سے جو ہے وہ میں نے باڈی لوشن منگوایا تھا اور ان کے جو لپ گلوست ہیں پرفیومز وغیرہ اتنے اچھے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اچھے بس یہ نا یہ برینڈ تو اس نے لے لیا میرے خیال میں ہاں سارا دن بس اسی کے اندر ہی گھسی رہتی ہے نہیں ان کے لوشن بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کافی اچھی سمیلاتی ہے جی بلکل لوشن تو اچھے لیکن آئیشہ یہ بس اچھا ہے ہاں یہ اتنا اچھا نہیں ہے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کیونکہ میں نے ایک اور منگوایا تھا سیم روز وارٹر والا تو مجھے لگا کہ یہ سیم وی ہوگا شاید کیونکہ وہ والا آؤٹ آف سٹاک ہو گیا تو میں ایک دم خوش ہو گی میں نے بولا کہ چلو بڑا وارٹر بھی ہے میرے تو مزے لیکن پھر جیسی میں نے اوپن کیا نا تو یہ ڈیفرنٹ تھا یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا باہر سے جیسی کوئی چیز لے کر آ جائے نا تو گاڑی میں ہی کھول کے بیٹ جائیں گے ہاں کبھی کبھار تو عائشہ کھولتے ہی نہیں ہیں مہینے مہینے گزر جاتے ہیں نا ہاں مہینے بھی گزر جاتے ہیں ہاں کبھی کبھار ایکسائٹمنٹ نہ بہت کم ہوتی ہے چیزوں کی لیکن کبھی بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ والا لوشن یہ کچھ خاص اچھا نہیں ہے ہاں اتنا سمیل اچھا نہیں میں نے عائشہ کو کہا میں اپنے ہاتھ پہ لگاتی ہوں پھر دیکھیں جادو ہی جادو ہو جائے گی اس لوشن سے لگاتی ہوں دیکھیں میرے ہاتھ کتنے وائٹ ہو گئے ہیں نا ہاں لگاتے ساتھ ہی بلکل ٹائم لگا ہی نہیں پہلے سے ہی وائٹ ہے ہم ہاں وہ ایڈ آتے ہیں نا کہ یہ لوشن لگایا ہے دیکھیں میرے ہاتھ وائٹ ہو گئے ہیں میں بھی وہی کہہ رہی ہوں ہاں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے اور ابھی جو ہے ہم لوگ آگے ہیں سپر مارکٹ یہاں سے سامان وغیرہ لینا تھا ویسے تو ہم لوگ گروسی شاپنگ جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں ویکلی بھی ڈیلی بھی بس جب بھی باہر زیادہ ہاں کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ تو ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ کیا چاہیے تھا ہمیں وہ ایپل سائیڈر وینیگر ہاں ماما کے لئے ایپل سائیڈر وینیگر کیونکہ وہ ختم ہو گیا تھا اور وہ جیسی ختم ہو جاتے ہیں ماما کو دوسرا چاہیے ہوتا ہے ہاں میرے طبیعت کبھی کبھار تھوڑا سا وہ جاتی ہے نا مجھے ایسیڈ کیا ہوتے ایسیڈی ہوتی ہے نا ماما کو اور یہاں پہ دیکھ اچھی اچھی آفر لگی ہے میں نے کہا چلو یہ لے لیوں وہ لے لیوں پھر اپنے آپ پہ تورہ کنٹرول کر لی تو میں نے کہا نہیں جی بس اتنا نہیں لینا چاہیے تھوڑا سا سلو ہو جاؤ یہاں پہ ماما کو نا ایک الیکٹرک کیٹل پسند آیا تو وہ کافی اچھا تھا اس کی پرائز بھی بہت اچھی تھی صرف 20 درم کا مل رہا تھا اور اصل میں ایک اور لیڈی بھی کھری تھی پاس ہی اور لاسٹ پیس رہ گیا تھا میں نے ماما سے شروع میں بولا ماما نہیں نہیں آپ مت لیں کیونکہ پانی جو ہے وہ سٹوپ پہ ہی گرم ہو سکتا ہے مایکرویف پہ بھی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہاں تو بس اس لیے میں نے رکھ دیا میں نے اربی کو کہا آپ ہی لے لے مجھے نہیں چاہیے تم نے کہہ دیا نا کہ عائشہ نہ لو ہاں ہاں ماما نہ لو تو پھر خود ہی کہہ دیا میں نے پھر دوسری کو دے دی اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ ماما باہر جا رہی ہیں کیونکہ بابا کا کوئی کام تھا ماما بولی تھی کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلی جاؤں گی اور گھر پہ صرف میں تھی ارہمیان سکول میں تھے اور مجھے جو ہے وہ یونیورسٹی بعد میں جانا تھا اور بس دیکھیں موسم چیک کریں مطلب کیا ہی موسم ہوئے آج سچ میں اتنا موسم ہے عائشہ مجھے کہے ماما لکی ہو راستے میں جائے گی بارش سٹارٹ ہو جائے گی کہاں ایک اترہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا اس دن تو یہاں پہ ماما نے مجھے بولا کہ تم گھر پہ کچھ بھی نہیں بناوگی میں بارش سے ہی لنچ وغیرہ لے کر آ جاؤں گی لیکن پھر بعد میں مجھے خیال آیا میں نے کہا نہیں میں تو آج لنچ پورا خود ہی بناوں گی لیکن ماما کو فرانک کروں گی ماما کو کال کر کے میں نے ان سے بولا کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ نے لنچ بجھوایا ہے تو آپ کچھ بھی بارش سمت لیجئے گا ہاں کہہ رہی تھی میں نے کہا ہائی علائشہ وہ تو دو دن پہلے اس نے بجھوایا تھا دروادی بریانی میں بجھوایا تھی بگارے بینگن اور چکن سکسٹی فائف ہولتے ہیں نا اس کو ہاں کافی مزے کی ڈشز تھی ہاں میں نے کہا وہ تینوں بجھوای تھی تو ابھی آج پر سے بجھوایا ہے دو دن کی بات ہاں ماما آپ کی فرینڈ ہے نا اس لیے بجھوایا ہے تو ماما نا کنفیوز ہوگی لیکن پھر بھی میرے باتوں میں نا آگئی وہ ہاں نہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شک تھا اچھا نہیں آپ کا تو نہیں تھا کہ آپ کچھ بنائے گی وہ تو مجھے پاتا تھا کچھ نہیں بناوگی تم اب یہ ٹھیک نہیں تھی نا تمہاری کیسا لگا میرا پرائنگ ہاں بہت ہی اچھا لگا لیکن میں نے کھایا ہی نہیں ہاں ماما نے نہیں کھایا کیونکہ ماما کی طبیعت صحیح نہیں تھی ان کو ایسیڈی کا مسئلہ تھا شکر ہے ایپل سائیڈر کے ساتھ نہ وہ ایک دم صحیح ہو گئی ہیں اور یہ دکھیں بولنس چکن کو ساتھ میں ویجٹیبل تینوں ٹائپ کی کیپسکم کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو ہے وہ چاپ کیا سائٹ پہ رکھ دوں گی ساتھ میں سپرنگ آنینز کو بھی میں چاپ کر لیا کیونکہ آج جو ہے وہ میں لنچ میں کیمہ پناوں گی اور ساتھ میں ایک بہت ہی مزدار سی یونیک سی ریسپی ہے اس کا نام ہمیں کیا رکھیں ہم لوگ مجھے کیا پتہ ہے تمہاری ڈیش ہے تمہیں اپنا نام دھونڈ ہو نا اس کا پتہ نہیں لیکن میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں خیر اس چیز کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے چکن کو پکاتے ہیں تو میں نے اوئل ڈالا اوئل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب تھا اور پھر میں پاس یہ چکن ہے اور چکن ہمارا ایڈ ہو گیا اچھا طریقے سے آپ نے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ کور کر کے تاکہ چکن ہمارا کمپلیٹلی کوک ہو جائے اور پھر اب باری آتی ہے کہ ہم اس کے اندر ویشٹیبلز وغیرہ سارا کچھ مسالے شامل کریں ویشٹیبلز میں تینوں ٹائپ کی کیپسکم ہے آپ کو جو بھی پسند ہو تو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کیابیج ایون کے لوگ انین بھی ڈالتے ہیں ہاں گاجر مطر جو بھی ہو کیپسکم اور یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون کی قریب ریڈ چلی فلیک شامل کی اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون ہے کشمیری لار میچ پاوڈر ون بائی فور ٹی سپون کی قریب لیک پپر پاوڈر اور ساتھ میں ہے ہاف ٹی سپون پاپرکا پاوڈر تقریباً ایک ٹیبلز پون میں پاس وینگر ہے یہ بھی سارا میں نے شامل کر دیا اور ون ٹیبلز پون سویا سوس ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ساتھ ہی ساتھ میں نے چلی سوس کو بھی شامل کر دیا اس کے اندر وہ بھی ون ٹیبلز پون ہی تھا اور یہ تھے ہمارے سارے انگریڈینٹس سالٹ وغیرہ شامل کر کے تو یہ کیا کہتا ہے مکشر ہمارا ایک دم تیار ہے جی بلکل بس آپ لوگ دیکھ سکتے اتنا اچھا بنایا تھا مزیگا تھا بہت زیادہ ہم اور آیان تو اتنی تحریفیں کر رہے تھے مجھے اتنا ٹیسٹی نہیں لگا پتا نہیں کیوں کیونکہ ماما جب خود اپنے ہاتھوں سے چیز بناتی ہے نا تو پھر ماما بھی یہی بولتی ہے کہ مجھے نا پسند نہیں آیا نہیں لیکن آئیشہ اچھا تھا مزیگا تھا رات کو میں نے دو تین ٹیبلز پون کھائے تھے اچھا واو مطلب میں جیت گئی ہاں بالکل جیت گئی ہے فرسٹ بائ فرسٹ ہے تمہارا ریسی پی ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ ہے واہ واہ ہاش تو تعریفیں ہو رہی ہیں میری ہاں جھوٹ موٹ کی تعریف میں نہیں کر دی میں بہت سچی بندی ہوں ماما کروی جھوٹ کی تعریف میں نہیں کر دی یہ بات آپ لوگ مجھ سے پوچھیں ایسی ہاں پہ دیکھیں میں مہدے کا مکشر بناؤں گی تقریبا میں نے اس کے لیے تین ایگز لیے ہیں ایگز سیدھا فرسٹ سے نکال کے تو میں نے یوز کیے اس کے اندر اور پھر میرے پاس ون ایڈا ہاف کپ کے قریب دودھ ہے اور یہ بھی سارا جو ہے وہ ہمارا ایڈ ہو جائے گا اور میں اسے جو ہے اس مکشر کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کروں گی آپ چاہیں تو وسک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ سلو پروسس ہو جائے گا اور ہمیں لمس جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں چاہیے اس والی ریسیپی کے اندر اور پھر ون ایڈا ہاف کپ کے قریب اس کے اندر ہمارا آل پرپس فلائر یعنی کے میدہ بھی شامل ہو گیا لاسٹ میں آپ نے سال ڈالنا ہے اور بس یہ تھے سارے انگریڈینٹس اچھے سے مکس کریں کافی ایزی ریسیپی ہے آپ لوگ بچوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ان کو بہت ہی مزے کی لگے گی یہ ریسیپی کیونکہ میرے بھائیوں کو تو بہت ہی زیادہ اچھی لگی یہاں پر دیکھیں یہ بیٹر جو ہے وہ ہمارا ایک دم تیار ہے اس کی کنسسٹنسی بلکل ایسی ہونی چاہیے اور ابھی میں نے فرائی پان گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اچھے دیکھ اسے اوئل کے ساتھ گریس کیا کیونکہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو پھر یہ مکسٹر سارا سٹک ہو جائے گا اور جیسی پان گرم ہوا تو میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکسٹر جو ہے وہ ڈالتی جاری ہوں یہ میرا فرس ٹائم تھا یہاں پہ میں بہت زیادہ دریو تھی میں نے بولا پتہ نہیں میں اسے فلپ کیسے کروں گی پھر میں نے بھولا کہ پینککس میں بناتی ہوں لیکن یہ بڑے سائز والے پینککس ہیں تو چلو ٹرائے کری لیتی ہوں شکر ہے آئیشہ یہ دیکھے کہ اتنا اچھا گول گول بنائی ہے تم نے میں نے کہا تاوہ پہ بنا ہوگی نا ابھی تاوہ نکال ہوگی نہیں میں جو پین دیکھا میں نے کہا پین میں کیوں بنایا کیونکہ پین میں ایزی لگا وہ راؤنڈ سا ہوتا ہے اور تاوہ اس کا شیپ مجھے نہیں بتا صحیح صحیح تقریبا میں نے ایک سائٹ کو ایک منٹ کے لیے کک کیا اور دوسری سائٹ کو بھی ایک منٹ کے لیے اور بلکل ایسا کلر جو ہے وہ آنا چاہیے نیکسٹ میں یہاں پہ وائٹ ساوس بنانے لگی ہوں یہاں پہ بٹر نہیں تھا میرے پاس تو میں نے اوئل ڈالا بٹر کی جگہ آپ لوگ بٹر ہی یوز کیے گا اس سے بہت ہی اچھی جو ہے وہ سمیل آئی گی دو ٹیبل سپون تقریبا بٹر ہے ساتھ میں ہے دو ٹیبل سپون اور پھر دو جو ہے وہ آپ ضرورت کے مطابق اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں پھر ون بائی فور ٹی سپون کے قریب ہے بلیک پپر پاورڈر ون بائی فور ٹی سپون ہے رچلی فلیک ساتھ میں میں نے لازٹ میں جو ہے وہ اوریگانو بھی اس کے اندر شامل کیا سالٹو ٹیسٹ اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے وسکی ہیلپ سے کیونکہ اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ لمس بلکل بھی نہیں چاہے اور یہ دیکھیں لازٹ میں میں نے جو ہے وہ اس کے اندر مزرالہ چیز شامل کیا تاکہ ساست جو ہے وہ ہمارا بلکل چیز ہی سا تیار ہاں بلکل اچھا بنا تھا آئیشہ ٹیسٹ وہ سالٹ کی وہ نکمی بھی نہیں تھی نا سالٹ کی کمی نہیں تھی میں نے بھر بھر کی اس کیا میں نے بھولا دفع کرو اگر سالٹ کی کانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے مجھے کسی ٹیسٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں ہم نے کہا تھوڑی مہمانوں کے لئے بنانے ویسے ان بھائیوں کے لئے بنانے بہت لوگ تو ہر چیز کھاتے ہیں ہاں میں نے یہی سوچا دیکھیں مجھے پتہ ہے ہی ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں ماما مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں ہاں بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے پتہ چل گیا جب اس نے کہہ دیا کہ سالٹ کی کانٹیٹی دبا کرو اگر زیادہ ہو یہ دیکھیں میں اس کو نا اس طریقے سے بند ہو گیا تھا بلکل بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کے اندر بس میں نے چکن ڈالا ساتھ میں ہیلیپینو تھوڑا سا مزریلہ چیز بلاک آلیفز اچھا اب اس کا جو ہے ہم لوگ میک آور کرتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے جو ہے میں نے وائٹ ساوز پریٹ کیا اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد میں مزریلہ چیز ڈال دوں گی بھر بھر کے میں نے یوز کیا کیونکہ ماں بولتی ہیں ہر ایک چیز جب بھی میں کوئی چیز والی ریسپی بناتی ہو تو ماں بولتی ہیں چیز کم ہے ہاں چیز کم ہے شکر ہے کہ آج زیادہ ڈال دی ہو دکھاؤ مجھے ہاں اچھا ڈال ہے زیادہ ڈال ہے سارا میرا چیز ختم کر لیا تم نے اچھا آج آپ نے یہ بولا ورنہ تو بولتی ہیں کہ کنجوس بلکل یوز کرتی نہیں ہو مزاق کر رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر آئندہ چیزیں بنائیں پھر توڑی توڑی کر کے کنجوسی کے سارے ڈالیں نہیں ایسے ہی صحیح ہے آہا ایسے صحیح ہے اوپر سے ہیلیپینوز ڈالے میں نے اور ساتھ میں بلیک آلیوز اور یہ رچری فلیکس اور بس پھر میں اون میں اسے بیک ہونے کے لئے رکھتوں گے اور یہ ساری چیزیں ماما پیزا کے لئے لے کر آئی تھی ہاں میں پیزا کے لئے لے کر آئی تھی آشا اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تب پھر کیسی بناتی ریسی پی میں منگواتی بار سے اتنی آسان ہے جب ہم نہیں ہے تو پھر کون لے کر آئیں گے ہاں یہ بھی ہے آپ لوگ کا پھر ویٹ کرنا پڑتا واپس آتے پھر میں بناتی پھر کیسے مجھے سرپرائز دیتی کہ ماما دیکھیں میں نے ساری چیزیں بنایا اچھا دیکھو کیمہ اس نے پین میں بنایا تم نے اپنے بائیوں کو اللو بنایا اللو بنایا میں نے ان سب کو کیونکہ ہمارے گھر میں طوی پہ کیمہ پسند ہے میں نے طوی کے اوپر کیمہ اس لئے نہیں بنایا کیونکہ گھر پہ خوبز رکھا ہوا تھا اور میں آرہم کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ باہر سے روٹیاں لے کر آجا ورنہ میرا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہاں نا بیلکل پھر تو تم کسی چیز کی لائک نہیں تھی یہاں پہ دیکھیں میں نے فرنچ پرائز کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لی ہے اس کو میں نا ویجز کے شیپ میں کٹ کری ہوں یہ اثر میں میں فرنچ پرائز بنا رہی تھی لیکن چلو ویجز کا نام دے دوں گی ہاں ویجز کا نام دے دے آئیشہ بیلکل اچھی کرسپی بنی تھی اس کو میں نے اچھے سے پیل کیا اور ابھی میں بوئل ہونی کے لئے رکھ دوں گی اچھا یہ نا گرم پانی ہے میں نے گرم پانی یوز کیا کیونکہ پھر جلدی بوئل ہو جائے گا ہاں گرم پانی اور وہ اس کو زیادہ نا آپ لوگوں نے بوئل نہیں کرنا بوئل نہیں کرنا ایک منٹ کے لیے کی دو منٹ کے لیے تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اسے جو ہے وہ بوئل کیا تھا اور یہ دیکھیں مسالہ ہے اس کے اندر اور پھر ہاف ٹی سپون کے قریب ہے کاریانڈر پاوڈر اور پھر کور کر کے اچھے طریقے سے لو آنچ پہ ہم لوگ پکانے کے لئے رکھیں گے تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ ہمارے گل جائیں یہاں پہ دیکھیں ویجز جو ہے وہ ہمارے بوئل ہو چکے ہیں پانی وغیرہ ڈرین کر کے ابھی مسالے اس کے اندر شامل کریں گے سب سے پہلے تو ہاف ٹی سپون بھر کے اس کے اندر ہمارے ریچلی فلیکس کا چلا گیا اور پھر ہمارے پاس ہے ون بائی فور ٹی سپون کے قریب لیک پرپر پاوڈر اور ساتھ میں ون ٹی سپون کے قریب کشمیری لار میرچ پاوڈر کیونکہ اس سے جو ہے وہ پھر فرنچ فائز ریڈ ریڈ بنیں گے اور ہاف ٹی سپون بھر کے پیپرکا پاوڈر بھی ہمارا اس کے اندر وہ ڈل چکا ہے اور اوریگانو ہے ون بائی فور ٹی سپون کے قریب دو ٹی بل سپون بھر کے اس کے اندر ہمارا کارن فلار کا بھی ایڈ ہو گیا ایک سے دو ٹی بل سپون کوکنگ اوئل ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا سالٹ وغیرہ شامل کر کے اس کو ہم لوگ ائر فرائر میں پکائیں گے ویسے تو کبھی کبھار ہم لوگ ڈی فرائر بھی کر لیتے ہیں لیکن ڈی فرائر کا مزا نہیں آتا کیوں نہیں آتا ڈی فرائر تو اتنا مزا آتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں ڈی فرائر کیوں پر نہیں ایک بار آپ نے بنایا تھا لیکن ائر فرائر جیسا مزا نہیں تھا اچھا بس یہ نا یہ ہیلدی آپشن ہے ہیلدی آپشن ہے شاید اس لیے مجھے پسند ہے تمہیں پسند ہے نا ہم جیسے لوگوں کو نہیں پسند اچھا کوئی ڈی فرائر ہی نہیں ہوتا ہوا نہیں ویسے مزا کر رہی ہوں نہیں بلکل آئیشہ نے کہا کہ ڈی فرائر سے یہ اچھا ہے تیسٹ میں بہتر اور یہ دیکھیں فرائر بھی ہمارے بن چکے ہیں بہت جلدی اصل میں بہت جائے ٹائم لگا تھا ائر فرائر میں جب بھی فرائر کو رکھ دو پھر ایک گھنٹا گزر جاتا ایک گھنٹا تو خیر گزرتا نہیں لیکن پھر بھی میں بول رہی ہوں کیوں گزر جاتا جب تم نے بول کر دی میں تو دس منٹ میں میرے بن گئے تھے ہاں لیکن ٹائم تو لگا نا دس منٹ کافی ہیں پانچ منٹ لگنے چاہیے اچھا میں نے کہ تم ایک گھنٹ بول رہی ہو اس لیے میں دس منٹ جلدی جلدی بول دیا یہ دیکھیں میں نے کیمی کے اندر سپرنگ آنی شامل کر دیا اس کو میں فلیم آف کر دوں گی اور ابھی بس سب لوگ آنے ہی تھے میں نے بولا جلدی جلدی سے میں سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دوں تو معامل جیسی باہر سے آئی نا وہ کلپ تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی لیکن ان کو اتنا اچھا لگا آپ کریں اچھا بھی لگ سرپرائز بھی بہت میں ہو گئی میں نے کہا جھوٹی کو دیکھو مجھے کیا کہ رہی ہے کہ تمہاری فرینڈ نے ساری چیزیں بجوائے اپنے آپ کو اتنا تکھا لیا اس نے اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تیتنی خاص خاص کے پوری رات اس نے گزاری تھی خاص مجھے پھر سے شروع ہو گئی بیچ میں رک گئی تھی آئس کریم کھا لیا نا اس لیے بد پریز ہی کرتی ہوں اس وقت ارحم آیان دونوں آگے تھے تو میں پلیٹس ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ سکول سے واپس آئے ہیں اور ڈائریکٹ پر بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا vlog کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ اللہ حافظ